السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے کہتے ہیں کہ ایک ماں بیٹے کے درمیان ایک مناظرہ اور مباحثہ چل رہا تھا اور ایک عجیب و غریب بحث چل پڑی ماں کا کہنا تھا کہ اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں پر بیٹے کا کہنا تھا کہ ہم خود کھاتے ہیں اللہ نہیں کھلاتا ہے اسی دوران ماں نے بیٹے کے سامنے کھانا رکھ دیا اور بیٹے نے کہا چلو آج رات کا کھانا ہم کھائیں گے ہی نہیں دیکھتے ہیں اللہ کیسے کھلاتا ہے پر ماں بیٹے کے پیچھے پڑ گئی اور کہنے لگی بیٹا پاگن نہ بن کھانا کھالے اور بیٹے نے بھی زد پکڑ لی کہ آج رات کا کھانا کھانا ہی نہیں ہے پر ماں بیٹے کو بھوکا کہاں دیکھ پاتی ہے اس نے اسرار شروع کیا بیٹا گھر سے نکل کر گاؤں کے قریب قبرستان میں جا کے سو گیا ماں نے زبردست قسم کا خوشبودار حلوہ بنا کر اور قبرستان کے پاس جہاں وہ لڑکا سویا ہوا تھا پاس میں جا کے اس نیت سے رکھ آئی کہ رات جب بھوک سے نیند کھولے تو اپنے پاس کسی کو نہ دیکھ کر وہ لڑکا کھانا کھا لے گا رات کے آخری پہر کچھ ڈاکو اس قبرستان کے راستے اس گاؤں کو لوٹنے کی غرض سے پہنچے تھے اور قبرستان کے پاس بیٹھ کر سردار سے آخری ہدایات ابھی لہی رہے تھے کہ حلوے کی خوشبو نے سردار کو اپنی طرف متوجہ کر لیا قبرستان کے آس پاس کی جگہ کی تراشی لی گئی تو وہ حلوہ اور لڑکا دونوں ایک ہی جگہ ملے سردار نے چاہا کہ سارا حلوہ ہم کھا لیں گے پر انہی میں سے ایک شخص نے کہا سردار ڈال میں کچھ کالا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس حلوے میں زہر ملا کر یہاں رکھا گیا ہے تاکہ ہم سب کھا کے مر جائیں اور یہ لڑکا جاسوسی کے لیے ہے کہ ہمارے انجام کی خبر اپنے گاؤں والوں کو جا کے سنائے سردار نے اس کی اقلمندی کی داد دی اور اس لڑکے کو اس بچے کو نیند سے بیدار کیا گیا اور اسے اٹھا کے سردار نے کہا بچہ چلو سب سے پہلے حلوہ تو ہی کھا اور اس لڑکے نے زید پکڑ لی کہ آج رات کچھ کھانا ہی نہیں ہے لڑکے کا سختی سے انکار کرنا اور حلوے کھانے سے منع کرنا سردار کے شک کو یقین میں بدل دیا اور سردار نے بھی سوچ لیا کہ اب اس لڑکے کو حلوہ کھلا کے ہی رہوں گا بہت زیادہ اسرار کرنے پر اس لڑکے نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے اور بھوک بھی بڑی شدت کی لگی تھی اس لڑکے نے سارا حلوہ کھا کے پلیٹ بلکل ساف کر کے چھٹ کر گیا اور ڈاکو اس بچے کے مرنے کا انتظار کرنے لگے جب وہ بچہ نہ مرا ڈاکو کنفیوز ہو گئے چھوڑ کے لوٹ گئے جب صبح کی ازان ہوئی تو اس بچے نے اپنے ہاتھ میں کھالی پلیٹ لیے موہ لٹکائے اپنے گھر میں داخل ہوا ماں نے کہا بیٹا کیا خبر ہے کیا حال ہے بیٹی نے کہا ماں قصہ بڑا لمبا ہے مجھے نیند آ رہی ہے بس خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم کھانا نہ بھی کھانا چاہیں تب بھی اللہ کھلا دیتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ